مجھے ان کے جیسا سو بھاگ شالی کوئی نہیں انہیں ایسا بردان ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا جان کی ماتھانے کا عجر عجر سری زیتہ ماتہ نے کہا ہنمان تم عجر ہو عرثات تمہیں کبھی بڑھاپا نہ آوے لیکن یہ وردان تو ہے پر تھوڑی بھی اصاو دھانی ہو تو شراب بھی ہے جیسے کسی سے کہے کوئی کہ تمہارا بڑھاپا نہ آوے مطلب جبانی میں اماملا صاحب تو سیتہ ماتہ نے کہا �Pressر اما راığı اompانی اور من شین اپنے اور من شین اماملا صاحب اماملاوس ہنوان تمہیں بڑھاپا نہ آوے اور تمہیں مرتجو نہ آوے بڑھا بھاگی ہنوان جی اس لیے ہیں کہ بڑھاپا نہ آوے اس کے لیے لوگ کئی پریاس کرتے ہیں ہمارا چر یومن رہے اور کہتے ہیں کہ سورگ میں جو رہتے ہیں وہ ہمیشہ یوم جوان ہی رہتے ہیں موڑے ہوتے ہی نہیں دیو تھا آجا وہاں امر ہیں وہ لیکن اس کے لیے سورگ جانا پڑے گا کہ بڑھاپا نہ آوے امر بنے رہے اور سورگ جانے کے لیے پرنے کرنا پڑے گا حالانکہ ایک کبھی نے کہا کہ تیرے آجاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آجاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی لیکن بھائی بڑا پریاس کرنا پڑتا ہے انیک جنموں کے پونے سنچتوں تب یکتی کو سورگ ملتا ہے اور سورگ میں ایسی گھٹنا گھٹتی ہے کہ وہ سدا یوک رہتا ہے اور اس کو مرتیو نہیں آتی پر شریح ہنومان جی سے جان کی ماتا نے کہا کہ تم عجر رہو عمر رہو نہ پونے کرم کرنے نہ سورگ جانا کوئی جھنجت نہیں یہ ہوگا ہی کیوں ہوگا کہ جان کی ماتا نے کہہ دیا تو جن کو بینا کچھ کیے عجرتہ مل جائے عمرتہ مل جائے تو ہنومان سم نہیں بڑھ بھاگی نہیں 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 کو رام چہرم نہیں کو رام چہرم رام چہرم چہرم رام چہرم نہیں کو رام چہرم رام چہرم انوراگی رام چہرم نہیں کو رام چہرم نئے کو لام چرن نئے کو لام چرن نئے کو لام چرن کیول سیتا ماتا نے کہہ دیا بنا پریاس کے اجرتا ملی امرتا ملی اچھا اور عدبت وردان نے ایک اور دیا گیا گن نیتی ست ہو تم میں گن ہی گن رہے اور یہاں بھی کہا اور آگے بھی کہا سن ست سدگن سکل تاو ہردائے بساؤں حنومنت اب یہ عدبت وردان ہے سنسار میں سبھی شریر دھاری مانو جیون جنہیں ملا بڑھ بھاگی ہیں لیکن کوئی ایسا ہے آپ کھوج کر دیکھ لینا کہ جس میں گن ہی گن ہوں دوش ہو ہی نہیں گن دوش میں ہی سرشتی ہے دوش تو ہوگا ہی یہ بات الگ ہے کہ ہمیں ہمارے دوش کا ہوش نہ ہو نشت جہاں گن وہیں دوش ہے پر حنومان جی ایسے بڑھ بھاگی ہیں کہ جان کی ماتا نے کہہ دیا سکل گن ندھانم تلسیدہ جی کہتے ہیں سنسد سدگن سکل تم گن ندھی گنوں کے بھنڈا گہ ہو یہ تو پرکرتی کے ورد ہے پرکرتی میں تو گن اور دوش ہی ہیں دیکھو کئی بار لوگ اپنے من کی شکایت کرتے ہیں کہ مہارا ہمارے من میں نیگیٹیف تھنکنگ بہت آتی ہے نکاراتمک وچار بہت آتے ہیں ایک سجن آئے ہم سے کہنے لگے ہمارا من بہت خراب ہوتا ہے تو میں نے جب انہوں نے کہا کہ میرا من بہت خراب ہوتا ہے ہم نے کہا ہمارا بھی ہوتا ہے چرچہ بند کرو بھگوان کا نام لوکائے کو پریسان سنسار میں کون ایسا ہے اچھے دیکھو ہم آپ سے ایک بات پوچھیں چھوٹا سا اودارن ہے آدمی جب سے یوک ہوا ہے اب سے اس کے داریوال نکلنے شروع ہوئے کی نہیں ہے پریسانی کی نہیں ہر تیس ہر چوتھے دن نکال آتے ہیں تو آپ یہ بھگوان سے شکایت کرنے گئے کہ پروکیا جھنجٹ دے دیا ہم تو بڑے پریسان ہیں ان کے مارے اور جب کسی مہاتمہ سے افائے پوچھنے گئے کہ ہم کیا کریں آپ کرتے کیا ہیں جیسے ہوں داریوال نکلنے شروع ہوتے ہیں اپنا سستر تیار رہتے ہو بنا کر ٹھیک کر لے پھر جب نکلیں گے تب دیکھی جائے گی تو یہ کب تک داریوال بنانے ہیں جندگی بھر میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ جیسے داریوال نکلیں گے نہ بھگوان سے شکایت کرتے ہو نہ مہاتمہ سے شکایت کرتے ہو بس بنانے کے لئے تیار رہتے ہو تو جیسے تنمے داریوال نکلنے کبھی بند نہیں ہوں گے اسی طرح من میں گنوں کے ساتھ برائیاں آنے بند نہیں ہوں گی نہ بھگوان سے شکایت کرو نہ مہاتمہ سے شکایت کرو ان کا سمائے برواد کرتے ہو آپ تو اپنا بھجن دھیان ستسنگ کا سستر تیار رکھو جیسے یہ نکلے ترنت بنا لے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک بار بنا لیں گے تو پھر نہیں نکلیں گے تو کب تک من کو اسی طرح سادنہ سے جوڑ کر رکھنا ہے کب تک جب تک داریوال بنانا ہے جیون بھر تو من کو بھی جیون بھر اس لئے پریسان مت ہو یہ تن کی پرکرتی ہے اور وہ من کی پرکرتی ہے اس لئے بھائی گن دوسمائی سرشتی ہے ہی